السلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان رسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن پر نصب تمام بیورز کو ہماری میڈ نائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو گائز آج مارکٹ میں بہت اچھا روچان دیکھنے کو ملا آرڈ کوائن کے اندر اور سرمایہ کاری بھی دوستو کسی حد تک اپنی ریزیسٹرس رکھنے میں کامیاب ہوئی اس ریزیسٹرس کا دوستو یہ فائدہ ہوا ہے کہ مارکٹ آج رات پھر ایک مرتبہ ساڑھے تین بلین ڈالر کا اپنے سرمایے میں اضافہ کر رہی ہے اگر اس کا کمپیریزن ہم بی ٹی سی سے کریں گے تو بی ٹی سی کے پرائس ہمیں سیم لیول پر دیکھنے کو مل رہے ہیں یعنی کہ اگر ہم ایتھریم کی بات کریں گائز تو ایتھریم نے آج بھی تھرٹین ففٹی فور کا ایک بار خواہی لگایا اور اس کے ریلیٹڈ کوئن میں بھی ایک اچھی ٹریڈ دیکھنے کو ملی لہذا یہاں پر جو تین ساڑھے تین بلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے وہ آرڈ کوئن کی مد میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے تو آرڈ کوئن کے اندر ہی دوستو اس وقت پوزیشن برقرار ہے اور پوزیشن بلکہ بہتر بھی ہوئی ہے ایک ٹائم پر یہاں پر ڈمپ لگا تھا سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے لیکن اس کا ایک فائدہ ہوا دوستو کہ اس ڈمپ کی وجہ سے ہی ہمارے یہاں پر جو ٹارگٹ تھے وہ اچھی ہو گئے قریب یہاں پر دوستو ہم نے سات سگنل یہاں پر اچھیب کی ہیں سیون سگنل سو یہ بات یاد رکھئے گا کہ اگر ڈمپ نہیں آئے گا تو ہم اپنے سگنل اچھیب کیسے کریں گے ایک تین چار پانچ چھ سات بلین ڈالر تک کی کمی اور پھر چھ سات بلین ڈالر کا اضافہ ایکول کر جاتا ہے ہماری لور لیول کی بائن کو سو گائز آگاز کریں گے پہلے ہم یہاں پر بی این بی کے پرائس سے جس کی سپورٹ اینڈ رزیسنس میں نے آپ سے شیئر کی تھی ٹو سکسٹی ایٹ ٹو ٹو ایٹی ٹو اور اس کی ٹریڈ رہی دوستو جو میں نے آپ کو کلوزسٹ ون بتائی تھی وہ تھی ٹو سیونٹی ون تو دو سو اکتر سے لے کے دو سو تہتر اشاریہ تیس مطلب ٹو سیونٹی ون پوائنٹ ٹین سے لے کر ٹو سیونٹی تھری پوائنٹ تھرٹی تک کی ٹریڈ رہی دو ڈالر کی بی این بی نے ہمیں ٹریڈ دی سو گائز یہاں پر ہم حالات دیکھتے ہوئے سپورٹ کو سیم یوز کریں گے جہاں پر ہمیں ضرورت پڑے گی ہم فوری طور پیسے بدلیں گے بھی اور ایکس آر پی کارڈینو کی صورتحال میں کوئی یہاں پر اضافہ نہیں ہو سکا گائز ہم نے سولانا بائی کرنا تھا اٹھائیس اشاریہ پچیس پہ ٹوئنٹی ایٹ پوائنٹ ویڈی فائب پہ سولانا نے لو لگایا اٹھائیس اشاریہ سترہ کا اور ایکزٹ دوستو ہم آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں ٹوئنٹی ایٹ پوائنٹ فورٹی ون سو دوستو یہاں پر چوبیس سینٹ کی ہمیں اور ریڈی ٹریڈ مل رہی ہے سولانا کو ہم دوبارہ یوٹلائز کریں گے ہر صورت کریں گے اور وہ ہوگا ٹوئنٹی ایٹ پوائنٹ ٹوئنٹی اٹھائیس اشاریہ بیس پر ہم اسے یوٹلائز کریں گے اور صبح کی مارکٹ سے پہلے ہم اسے چالیس سینٹ کی پروفٹ رکھ کر بھی سیل کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو یہ ٹوئنٹی نائن کا بھی آپ کی مارکٹ میں ہائی لگائے گا انتیس ڈالر کا اس سے زیادہ بھی اس کے اندر مجھے سٹرینٹ دکھائی نہیں دے رہی صبح کی مارکٹ میں دوستو جو پمپ کے اثرات ہیں وہ تھوڑے سے بہتر ہو رہے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ مارکٹ اپنی ریزسٹنس لیول کو برقرار رکھ سکے پولکاڈوٹ کی دوستو پھر سے سیم حالت ہے اور ایسا کبھی ہوا نہیں لیکن پولکاڈوٹ ادھر بہت عجیب بہیوئر کر رہا ہے سو گائز یونی سوائب ہم نے بائے کرنا تھا سکس پوائنٹ زیرو فائیو سکس ڈالر پہ تو یہاں پر سکس پوائنٹ زیرو سکس کا لوگ لگا چھ اشاریہ بیس کا ہائی سکس پوائنٹ وائیو سو گائز سکس پوائنٹ زیرو فائیو سے سکس پوائنٹ وائنٹی پندرہ سنٹ کی ہماری ٹریڈ مکمل ہوئی ہم یونی سوائب کو پھر ہی رٹلائز کریں گے سیم پرائز پہ سکس ڈالر یا 6.05 پہ اسی کے ساتھ دوستو جو سکسیسفل چوتھا ہمارا سگنل تھا وہ تھا LTC کا اس پہ ہم یہی پہ آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے لیکن پہلے ایویکس کو بھی یہاں پر ہم کلیر کر لیتے ہیں ایویکس نے ہمیں ہم نے جو اس کی بائنگ کرنی تھی وہ تھی 15.60 کی ایویکس نے لو لگایا 15.63 کا 15.63 کا سو گائز اس کے بعد ہائی ہوا 15.80 کا تو ہمیں صرف 14 سنٹ کی ٹریڈ آئی یہاں پر ایویکس ہمارا دوستو کلوز ہو گیا ایویکس کو دوبارہ میوٹلائز کریں گے 15.55 پہ 15.55 پہ اب بھرتے ہیں دوستو LTC کی جانب اب اس مارکٹ میں LTC ایسا بہیو کر رہا ہے کہ ہماری ٹریڈ اس میں بہت ہی زیادہ بہت ہی سکسیسفل مسلسل رہ رہی ہے گائز ہم نے LTC کو بائک کیا 50.80 پہ 52.80 پہ 52.80 پہ اور اس کے بعد اس نے ہائی لگایا تقریبا 52.95 کا اب صرف 15 سنٹ کی یہاں پر ہمارے لئے ٹریڈ رہی صبح کی مارکٹ میں یہ 53.50 سے زیادہ پلس کر چکا تھا لیکن اب ہم اسے ڈاؤنگ کرتا دیکھ رہے ہیں اوبیسلی 15 سنٹ کی یہاں پر اس میں ٹریڈ کمپلیٹ ہوئی اب ہم اسے دوبارہ یوٹلائز کر سکتے ہیں LTC کو 52.10 پہ 52.10 کو ہم دوستو بیٹ کریں گے یہاں پر چینلنگ میں تھوڑی سی ریکبری ہوئی ہے سیم آٹم کی طرح اور جس کا سگنل یہاں پر دوستو اچیب نہیں ہوا وہ ہے گائز ای ٹی سی ای ٹی سی کا جو ہمارا بائنگ لیول تھا وہ گائز 32.80 پہ ہماری اس کی بائنگ ہو چکی ہے ہم اس وقت واحد کوئن ہے ای ٹی سی جس میں ہم ٹین سنٹ کے لوس میں ہیں جو انشاءاللہ صبح کی مارکٹ تک ہمیں ایزی ریکبری دے دے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایکس ایم آر کی جائے گائز جس کا ہم نے بائنگ کرنا تھا 141 پر تو یہاں پر ہمیں ڈیر ڈالر کی ایک مطبع پر سے ٹریڈ ملی ہے ایکس ایم آر کو ہم پھر یوٹیلائز کریں گے 140 اور اگر 140 آپ کو فوری طور پر دیکھنے کو مل جائے تو آپ 139 کا بھی ویٹ کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پر کیونٹی کی بات کرتے ہیں کیونٹی کی سپورٹ تھی آپ کے ساتھ جو شیئر کی تھی گائز وہ تھی 158 2180 تو یہاں پر ہماری جو ریزسٹنس تھی وہ اتنی زیادہ اس کے کلوز نہیں آ سکی کیونٹی نے ایک اچھا بیہیور کیا وہ تھوڑا سا لو لگانے میں نہ کام رہا سو گائز صبح کی مارکٹ کے لیے کیونٹی کھوم پھر اپنی سپورٹ کیونکہ بی این بی کے بعد اگر کوئی کوئن ہے تو وہ اسے کیونٹی کھوم سپورٹ اینڈ ریزسنس کے حساب سے یوز کر رہے ہیں یہاں پر دوستو کیونٹی کھوم کیسے یوز کریں گے اس کی منیمم جو کریشنگ زون ہوگی وہ ہوگی 169 to 185 اب 169 کی اکارڈنگ دوستو کلوزس بنتا ہے منیمم بائی کرنے کا 173 تو آپ اسے 173 پہ آنے کا ویٹ کریں گے اس کے بعد سکسیسفل جو سگنل تھا دوستو وہ رہا بی سی ایچ کا بی سی ایچ کو ہم نے پائی کرنا تھا گائز 108 پہ 108 پہ تو بی سی ایچ نے لو لگا دیا 107.40 کا خیر 108 کے حساب سے آپ کو 80 سنٹ کی ٹریڈ ملی ہے کیونکہ 108.80 کا بی سی ایچ نے ہائی لگایا ہے اب صبح کی مارکٹ کے لیے آپ کو بی سی ایچ چھوٹے بل ہوگا گائز 108.10 108 شریعت دس پہ آپ اسے اگنور نہیں کریں گے یہاں دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلو اور ٹیللونہ کلاسک کی سیم صورتحال ہے اور مرڈ نائٹ میں فل اے بی ای ڈیلی کی بنیاد پر 10 سے 15 سنٹ کم ہو جاتے ہیں اگر آپ 10 سے 15 سنٹ کی ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اے بی ای آپ کے لیے ایک اچھا کوئن ثابت ہو سکتا ہے لیکن یہ ٹریڈ بہت ہی کم ہوگی ایکسٹرا کم یہاں پر ہم دوستے دیکھ رہے ہیں کہ ایچ ٹی جو صبح ہم نے آپ سے ڈسکس کیا تھا 8.55 پہ اس میں اضافہ ہوا ہے تقریبا 17 سنٹ کا یہاں پر اس کی جو سچویشن ہے وہ بڑی نازو کا اس لیے ہم ایچ ٹی کو بھی یوٹلائز نہیں کریں گے اور اپٹس یعنی کے ای پی ٹی یہ صبح سے لے کے اب تک 30 سنٹ کے درمیان دوستو ٹریڈ ہو رہا ہے لیکن کیونکہ یہ انویویشن زون کا کوئن ہے اس کو بھی ہم یوٹلائز نہیں کریں گے کیونکہ انویویشن زون کا کوئن آپ کو کبھی بھی نقصان دے سکتا ہے جب یہ ٹھہر جائے گا اور بی ٹی سی کے ساتھ اس نے موف کرنی شروع کر دی تو پھر ہم یہ اسے روزانہ کی بنیاد میں ایڈ کر لیں گے اپنے ڈیلی انیلسز میں تھرڈ دوستو جو بہت ہی سٹرونگ لی بیہیو کرتا رہا لیکن ہماری بائنگ زون میں نہیں آیا وہ ہے ڈبل اے بی جہاں پر چھ سگنل یہاں پر چھے سے ساتھ سگنل ہیٹ ہوئے ہیں وہاں پر تین سٹک بھی رہے بلکہ ایچیو نہیں ہو سکے تو ڈبل اے بی جو ہے دوستو وہ صبح کی مارکٹ کے نصف پر دو ڈالر کا ہائی تو لگا کر رہا ہے لیکن ہمارا سگنل تھا ایٹی تری پوائنٹ نائنٹی کا موجودہ مارکٹ میں اس کی صورتحال دیکھتے ہوئے دوستو آپ اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں چراسی اشاریہ نوے پر ایٹی فور پوائنٹ نائنٹی پر سی ایچ زیڈ کا یہاں پر دوستو ہمارے جتنے بھی دوست تھے آج وہ اس میں سے ایکزٹ ہو چکے ہیں ہمارے پاس اس کی بائنگ موجود تھی دوستو پوائنٹ ایٹین ٹین کی قریب سات دن پرانی پہلی بار ہوا ہے دوستو کہ سی ایچ زیڈ نے سات دن کا بلوک لگایا لیکن اب یہاں پر ایک اچھا سائن یہ ہے کہ سی ایچ زیڈ ہمیں کم از کم پروفٹ دے گیا ہے تو ابھی ہم اس میں سے فیلال ایچ کر چکے ہیں سی ایچ زیڈ کو دوبارہ یوٹلائز کریں دوستو ہم اٹھارہ پوائنٹ مطلب کے پوائنٹ ایٹین تھرٹی پہ اس سے پہلے یہ ہمارے ابھی کسی کام نہیں کیونکہ اس نے اتنا لو لگانا ہی لگانا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ صبح کی ہی مارکٹ میں یا نوے کی ٹریڈ لے کے آپ سولہ تیس پر ایجزٹ کر جائیں گے آپ بھی کیسی ایس یہاں پہ سٹک ہے اور میکر کی بات کرتے ہیں دوستو میکر نے آج ایک عجیب و گریب بھی دکھایا میں نے آپ 918 سے 932 کے درمیان اس کی ٹریڈ بتائی تھی تو اس نے 920 کا لو لگایا ٹھیک ہے اور ہائی لگایا اس نے 946 کا اور 25 ڈالر کی ٹریڈ دے کر یہ واپس آگیا صبح کی مارکٹ کے لیے میکر کو یوٹلائز کر سکتے ہیں 910 سے لے 945 تک سو گائز ایٹس نائس مو فور دا مارکٹ اور جو آپ نے ویڈیو کا تھم نیل دیکھا اب میں آپ جہاں پر تھوڑی سی انفرمیشن دے دوں گائز بہت سے دوستوں کی شکایت تھی آج کہ اسمان بھائی بی ٹی جی ڈی لسٹ ہو گیا ہے پائناس سے کسی کے ستر ڈالر تھے کسی کے ایک سو ستر کسی کے تین ستر سو گائز میں آپ کو پہلے بھی اس کے اوپر ڈی بیٹ دے چکا ہوں کہ ہماری ایک بقاعدہ ویڈیو آتی ہے ڈی لسٹ کوئن پہ ہوتا کیا ہے کہ کئی دوست ڈی لسٹ کے پلیٹ فارم کو دیکھتے ہی نہیں اسے اگنور کر دیتے ہیں تو اس لئے ہمیں ویڈیو اپلوڈ کرنی پڑتی ہے اور یہ ویڈیو میں نے ان کوئن کے ڈی لسٹ ہونے سے ایک ہفتہ پہلے ڈالی تھی مطلب کسی نے بھی اس کو زیادہ بھاؤ نہیں دیا اگر تو اس نے اپنا نقصان کیا حالانکہ ویوز الحمدلللہ اس کے بہت اچھے تھے ظاہر میکنیزم ہے ٹی لسٹ کوئن کو یوز کرنے کا اس کے اوپر میں آپ کو سیپرٹ ویڈیو پروائیڈ کرنے والا ہوں انشاءاللہ بہت جلد سو گائز آپ جانتے ہیں کہ نیو کوئن جو ہے وہ ایتھیرم کی بلوک چین پہ کام کرتا ہے تو آج ایک لمبے عرصے کے بعد نیو ستائیس سینٹ کی ٹریڈ لے کر آیا ہے اپنے اندر اب آپ کیا کریں گے نیو کو یوٹلائز کر سکتے ہیں آپ دوستو آٹھ ڈالر پہ اب آپ میں سے جن دوستوں کے پاس پہلے سے ہی سیون پوائنٹ نائنٹی کا پڑھا تھا میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کے گائز آپ ابھی ہی اسے سیل کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری یہاں پر اس میں ٹریڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے فردر ڈیٹیل میں دوستو اب کانٹین نیوزلی اگر ہم یہاں پر ایک فاسٹ فارورڈ لے لیں تو ساری مارکٹ سٹرک ہے قریب اور سی وی ایکس دوستو آج پھر پمپ لگانے میں نا کام رہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانچ شاریہ پندرہ پہ ہم تھے تو اس میں کوئی پینک ہونے باری بات نہیں ہے انشاءاللہ یہاں پر ہمارا اس میں ایکزیٹ چلد ہو جائے گا ایئر ویب کی بات کرتے ہیں دوستو ایئر ویب میں اے آر میں 35 کی کمی ہوئی ہے اسے یوٹلائز کرنا ہوگا آپ نے دوستو تو دس ایشاریہ پندرہ سے دس ایشاریہ پنتر اس کے ایکزیٹ آپ بنا سکتے ہیں بڑھتے ہیں پیٹی سی اور ایتریم کے گینل چارٹ کی طرف بٹکوائن چارٹ پہ نظر ایک لگا لیں تو لاسٹ کی دوستو یہاں پہ برش انگیلف بن رہی ہے جس کی وجہ سے مارکٹ یہاں پر رول اپ رہی جہاں بھی آپ کو ایسی کی بنتی ہوئی دکھائی دے گی وہاں پہ مارکٹ کا اباب ہونا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے سو گائز دیکھ رکھی مارکٹ کو گرنے نہیں دیا اچھا سپرنگ کی خاصیت کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ورنہ میں اکیلا ہی سپرنگ کی ڈسکس کرتا رہوں گا تو آپ کے سر سے گزر جائے گا سپرنگ کی دونوں طرف سے پرائز اوپن ہوتے ہیں ہم سے اوپن ہوتے ہیں اور درمیان میں ایک جم گٹھا سا ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ جو اس کے پیٹ کے اندر بنا ہوا ہے یہ بلش سپرنگ کی وجہ سے ایتھرئیم بی ٹی سی جو ہے وہ دوستو یہاں پر کریش نہیں کر سکا اس کی ترٹی ڈالر کے درمیان ٹریڈ رہی یعنی یہ بتا رہا ہے کہ جتنا نیچے مارکٹ گئی اتنی اوپر یہاں پہ آپ مارکٹ اکثر ہوتی دکھائی دی ہوگی سو اب یہ بلش سپرنگ کیڈل تو دوستو آور ہو گئی ختم ہو گیا سلسلہ اب بن رہی ہے یہاں پر بیرش مارکٹ میں بیرش آنے کا سلسلہ تھوڑا سا دکھائی دے رہا ہے تو مارکٹ کی بیکر زون ہوگی گئی ابھی کے لئے فیلال انیس ہزار انتیس ڈالر ٹھیک ہے نائنٹین ساؤزن ٹوینٹی نائن ابھی ہم سمجھ لیں کہ اپنی کریشنگ زون سے کافی دور ہیں تین سو تیرہ چودہ ڈالر چھے سو پچھتر پھر یہاں پر اس کی کم از کم مارکٹ کا جو سٹے ہے وہ میرے نزدیک دوستو بنتا ہے نائنٹی منٹ کا اب مارکٹ کے جو فرس ٹریڈنگ سیشن ہوگا اس سے پہلے پہلے مارکٹ اگر ہمیں انیس ہزار چار سو پچاس پر بھی دیکھنے کو ملتی ہے بی ٹی سی کے لو سے بھی ہم ٹریڈ لے سکتے ہیں اور اپر پہ بھی لیکن یہاں پر آپ نے کیا فالو کرنا ہے جب تک آپ ویڈیو دیکھیں گے اور صبح کی ٹریڈ کا ٹائم ہوگا تو اس میں اس کا ڈاؤن شیڈو آپ نے فالو کرنا ہے کہ یہ کتنا لو لگاتی ہے جدر لو لگانے کے بعد یہاں پر آپ اس کے بعد کھولیں گے پانچ منٹ کی کی کنڈل پانچ منٹ کی کنڈل میں ڈاؤن فال آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اس کے ساتھ جدر سپورٹ بنے گی آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں یاد رکھئے گا میں ہر ویڈیو میں آج کھل آپ بتا رہا ہوں کہ سپورٹ کنڈل کسے بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ کریش کر رہی ہے ادھر یہ سپورٹ بنی ہے جدر چار پانچ کنڈل ایک ساتھ بن جاتی ہیں یاد رکھئے گا اس کے فورن بعد ایک کنڈل بنتی ہے سپورٹ کی وہ ہی پر آپ کی ڈرین بنتی اور جیسے ہی وہ اپنا رنگ بدلنا شروع کر آپ اس میں ایک سٹ کر سکتے ہیں ایتھرئیم کے کنڈل چارٹ کی طرف سو گائز یہاں پر ایتھرئیم کی جو ورکنگ تھی وہ پی ٹی سی کی نسبت بہت اچھی رہی آج کے دن یہاں پر اس نے ہائی لگایا تھرٹین ففٹی فور کا سکرین پہ جو آپ ہائی دیکھ رہے ہیں یہ پریویس ہے تازہ نہیں ہے ابھی جو ٹوی اور میں ہائی رہا تھرٹین ففٹی فور تھا اس کے مطابق مارکٹ اس کی چھے ڈالر ڈاؤن کر گئی ہے اتنے پرائز تو اہمیت نہیں رکھتے سو گائز مارکٹ کو رول اپ کرے جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں مطلب ایک ہی جگہ پر گھماتی پھراتی رہے گی فور اور کی کی چارٹ کی طرف ہم دوستو آگئے ہیں ٹھیک ہے فور اور میں ہمیں فرسٹ ٹو جو چھوڑ کے لازٹ کو دیکھنا ہے رول اپ مارکٹ دوستو کہاں پر رہی یہ تھرڈ لاس جو کینڈل کو دیکھ رہا ہوں وہ تھے پرائز دوستو مارکٹ کے تیرہ سو بیالیس تھرٹین فورٹی ٹو تھرٹین فورٹی ایٹ سو یہاں پر چھے ڈالر کی ٹوٹر ٹریڈ ہوتی رہی اب اس مارکٹ میں جو اگلی کینڈل بن رہی ہے وہ مجھے بلش معروف حضور لگ رہی ہے گائز یہاں پر ایتھری ایک نئی ہوپ لے کے آرہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایتھری جو ہے وہ آج تیرہ سو چون پر جب گیا تو اس کا نیٹیو ٹوکن جو اس کی بلوک جن پر بھی کام کرتے ہیں ان میں ایک فورا تیزی آ چکی ہوئی تھی ساتھ ہی ایتھری ہم نے لو کیا وہ بھی رک گئے سو یہاں پر اس کی جو کریشنگ زون ہے وہ ہے تیرہ سو پانچ اور جو ویکر زون ہے وہ تیرہ سو انتیس تھرٹین زیرو تھرٹین زیرو فائیو تھرٹین دوستو یہ چیزیں آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو ٹریڈ کا بہت مزا آئے گا اور آپ ارن بھی کر سکیں گے اب بات کرتے ہیں پمپ کی پمپ کے لیے تھرٹین سکسٹی فائیو پہ تھرٹی منٹ کی رزیسٹنس ان مارکٹ چودہ سو بیس چودہ سو چالس کا ہائی لگا سکتی ہے آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں اس میں امیجیٹلی تیرہ سو پنتالیس پر لیکن یہ ٹریڈ آپ نے ہاف ایتھیریم پہ کرنی ہے اور کوشش کیجئے گا کہ جیسے ہی مارکٹ تیرہ سو اسی اور نوے کے درمیان جائے آپ ایکسٹ کر دیں اور کم پرائز میں جو آپ کوئن یوٹلائز کر سکتے ہیں اس میں صرف اور صرف یہاں پر ایٹی سی ہوگا دوستو اور فیل کوئن اجازت چاہتا ہوں سبیت اللہ حافظ